ایک وکیل اور رسائل کے درمیان اس طرح گفتگو کو ٹیپ کرنا اس طرح سے جو ہے پرائیویسی میں کلائنٹ اور وکیل کے کانورسیشن کو سننا یہ ایک جرم ہے اور نہ صرف آئین کے تابع جرم ہے بلکہ لیگل پریکٹیشنرز ان بار کاؤنسل کے ایکٹ کے تابع بھی ہے تو جسٹس بابر ستار صاحب نے بڑا سخص قسم کے احکامات دیئے تھے کہ اس کو جو ہے وہ رپورٹ کریں کہ کتنے ادارے جو ہیں وہ اس میں کیا کیا رول ان کا ہوتا ہے اور کس قانون کے تحت یہ جو ہے ٹیپنگ کرتے ہیں یا فون کی جو ہے یہ اس میں یہ دخل اندازی کر کے کیونکہ یہ ہوتا ہے کالر اور ریسیور کے درمیان ایک کانفیڈنشیالٹی ہوتی ہے ایک ایسا تقدس کا بات چیت ہوتی ہے جس کو کسی کو سننے کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور یہ آرٹیکل چودہ کے متصادم ہے اس لیے کہ پرائیویسی آف ہوم آنڈ ہرس جس کو کہا جاتا ہے چادر اور چار دیواری کا تحفظ تو چادر اور چار دیواری صرف گھر کی حدود اور قیود میں نہیں مقید ہوتی ہیں بلکہ اگر آپ کسی سے بات بھی کرتے ہو فون پر تو وہ بھی اسی تقدس میں آ جاتا ہے جو کہ انوائلیبل ہے اور جس پر کوئی جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتا ہے تو جسٹس بابر ستار صاحب نے جب ریپورٹیں مانگی تو سبھی نے ہاتھ انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کیا ہے کسی نے وہ کہتے ہیں کہ یہ بینو لکمامی یہ طور پر ہوتا ہے یا جائز صاحب نے کہا اس کا پی ٹی وی کیسے ایشو کرتا ہے پھر باقی چینلز کیسے اس کو چلاتے ہیں انہیں کانورسیشنز کو جو کانورسیشنز ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طور سے حاصل کی جاتی ہیں تو پھر ان کو نیشنل ٹیلیویزن نیٹورک کیسے چلاتا ہے بار بار چلاتا ہے اور یہ مشتہری منادی کرتا ہے اور اس میں جو ہے کسی کسی کی رسوائی کا سبب بنتا ہے جس پر جو ہے کسی نے بھی قبول نہیں کیا اپنی زندہ رہی کو اور وہ بینو لکمامی ان چینلز پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہاں سے لیئرنگ ہو کر گھوم پھر کر اور آتا ہے اور اس لیے ہم اس میں نہیں کر سکتے لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا سادہ بات نہیں ہے اس لیے کہ یہاں جو ہے ایک ایجنسی ہی صرف اس میں کوئی کرتی ہے اور کر سکتی ہے جن کو جو ہے ایف آئی اے کی دسترس میں ہے یا وہ آئی بی کی دسترس میں ہے وہ جس کے بھی تحت ہے یہاں پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکٹری صاحب نے بھی ڈاکٹر توقیر افضل نے بھی رپورٹ کی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا اس میں نہیں ہے تو پھر جائی صاحب ظاہر ہے کہ وہ اٹینی جینل صاحب کو بھی بھلایا ہوا ہے اس میں اور رضا ربانی صاحب کو ایم آئیکس انہوں نے بھی اپنا جواب داخل کروایا ہے اور اسی طرح اتزاز چودری اتزاز آسن بیرسٹر چودری اتزاز آسن صاحب کو بھی ایم آئیکس بھلایا ہوا ہے کہ آئیے آپ آ کر عدالت کی محابنت کریں کیونکہ یہ پچیس کروڑ عوام کی جو حق ہے ان کا پرائیبسی کا اس کو مجرور کیا گیا ہے اور یہ ایک سولیٹری انسیڈنس نہیں ہے میں نے تو خیر چلے میری کانورسیشن فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کے ساتھ جو میری موکلہ ہیں ان کے ساتھ کانورسیشن لیک ہوئی ہے لیکن اس طرح سارے پاکستان اس میں متاثر ہوتا ہے اور کوئی بھی شخص اپنے فون سے کوئی پرائیبسی میں کوئی گھرہلو بات یا کوئی اپنا وکیل اپنے پروفیشنل بات یا کوئی اور بزمس ٹائکون جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے کوئی انجینئر اپنے کلائنٹ تو اس طرح یہ تو بہت ہی سنگین مسئلہ ہے جس کے اپنے فون بھی کوئی محفوظ نہیں ہے ان کے اپنے ہاں بھی بگنگ کی ڈیوائسز شاید لگی ہوئی ہوں ہمارے اپنے دفتروں میں بگنگ ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں اور پھر جیل میں تک میں جہاں ہم ٹرائل کرتے رہے ہیں وہاں محترم فارمہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب خود بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی کمرائی بگ نہیں ہے یہ میز کے نیچے بھی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں تو یہ ایسے میں اتنی سنگین بات ہے کہ اس کا جو ہے حل یقیناً نکلنا چاہیے اور یہ عدالت آلیہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ذمباری اٹھا کر اس قانعینی درخواست پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ تمام اداروں کو لکھا ہے کہ آئیے آپ بتائیے گا کس قانون کے تحت آپ فون ٹیپنگ کرتے ہیں اور کس طرح پھر آپ اس کی مشتہری اور منادی کرتے ہیں اس کو ٹریس کریں کہ کون یہ بگنگ ڈیوائسز لگاتا ہے یا کون یہ جو ہے وہ اس کو ٹیپنگ کرتا ہے اور کون آڈیوز بناتا ہے اور کون پھر اس کو مشتہری کرتا ہے اور پیمرہ کا کیا رول ہے کہ پیمرہ کیوں کر اس پر جو ہے قدگن نہیں لگاتا ہے ویسے تو ایک نام پر وہ جو ہے آپ بانی چیئرمن لکھتے ہو اس کا نام تک لکھنا آپ جو ہے اجازت نہیں دیتے ہو پیمرہ تو پھر اتنی بڑی جو ہے یہ خلاف وردی غیر قانونی غیر آئینی اور ایک مشتہری منادی ہوتی ہے جب آپ فون ٹیپنگ کسی کی سنواتے ہو سارے نیشنل نیٹورک پر بار بار ریپیٹ کرتے ہو تو اس کی اجازت کس قانون کے تحت دی جاتی ہے سو بارگیف یہ مسئلہ جو ہے ابھی ایک ہفتے کے لیے یعنی دو ہفتے دوسرے ہفتے اگلا ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے کے لیے رکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر اپنا جواب دہیں اس میں سو اس معاملے میں جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ دوسرے ہفتے کے لیے اس کو مرتبی کیا